نواز شریف کو اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے دالت نے چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان اور چینی پیٹرولیوم کمپنی کے درمیان کتنے عرب ڈالر کی ڈیل تیپ آگئی ہے ان تمام تفصیلات پر بات کریں گے السلام علیکم اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر پہلے بات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں الازیزیہ ریفرنس کیس کی سمات ہوئی ہے جس میں نواز شریف کی حفاظتی زمانت کو چوبیس اکتوبر تک منظور کر لیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی گرفتاری سے روک دیا ہے نیب کی جانے سے درخواست پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے اگر نیب درخواست پر اتراز اٹھاتا تو دلائل سن کر فیصلہ کرتے یاد رہے نواز شریف اکیس اکتوبر کو اسلامباد میں لیگل ایشوز نمٹانے کے بعد لاہور پہنچیں گے اور پھر چوبیس اکتوبر کو نواز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوں گے آگے چلتے ہیں چکی آٹھا تین روپے کلو سستہ ہو گیا ہے چاول دالوں کے نئے نرخ جاری کر دیا گیا ہے آٹھا چکی مالکان نے ایک کلو چکی کے تیار کردہ آٹھے کی قیمت میں تین روپے کی کمی کر دیا ہے جس سے قیمت ایک سو پچتر روپے سے کم ہو کر ایک سو بہتر روپے فی کلو ہو گئی ہے آٹھا چکی مالکان کے مطابق صرف پٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے باعث یہ قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور زلعی انتظامیہ نے بھی چاول اور دالوں کی قیمتوں میں دس روپے سے تیس روپے تک کی کمی کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق چاول باسمتی سپر نیا کی قیمت پچیس روپے کمی سے دو سو نبی روپے دال چنہ باریک پندر روپے کمی سے ایک سو پچانوے روپے دال چنہ سپیشل پندر روپے کمی سے دو سو دس روپے دال مسور موٹی ایمپورٹیٹ تیس روپے کمی سے دو سو نبی روپے دال ماش دھولیوی ایمپورٹیٹ کی قیمت پانسو تیس روپے دال ماش چھلکے والی ایمپورٹیٹ چار سو نبی روپے دال مونگ چھلکے والی کی قیمت بغیر کسی ردو بدل کے دائی سو روپے برقرار ہے روپے سفید چنہ ایمپورٹڈ موٹا تیس روپے کمی سے تین سو دس روپے بیسن بیس روپے کمی سے دو سو دس روپے پر آ گیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان اور چائنیز کمپنی کے درمیان ڈیرڈ ارب ڈالر کی ڈیل ٹیپ آ گئی ہے اور پٹرولیم کے حوالے سے اس کے علاوہ پاکستان اور چائنیز کمپنی نے پٹرولیم کی سنت میں ڈیرڈ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی مفامتی آداش پر دستگت کر دی ہیں یاد رہے نگران وزیراعظم چین کے دور پر ہیں جہاں ان کی آلہ حکام اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں ہوئے ہیں اسرائیلی حملوں کی بھرپور مضمت کی ہے ان کے جانب سے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور متاثرین تک امداد کی ترسیل پر انہوں نے زور دیا ہے اس کے علاوہ نگران وزیراعظم کا دورہ یہ سٹریٹیجی کے لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل ہے یہ تھی وہ دن بر کی کچھ اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ